نمسکار ساتھیوں ہمارے یوٹیوب چینل آپ کا دوست میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے دوستو اکبر بیرول کی ایک اور مجھدار کہانی سب سے بڑی چیز تو دوستو آپ اس ویڈیو میں میرے ساتھ لاشٹ تک بنے رہیے اس سے کہانی میں آپ کے لیے بہت ہی مجھا آنے والا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں لیسٹ گو دوستو ایک دن کی بات ہے ایک دن بیرول دربال میں اپستت نہیں تھے ایسے میں بیرول سے جلنے والے سوی سواسد بیرول کے خلاب اکبر کے کان بھر رہے تھے اکثر ایسا ہی ہوتا تھا جب بھی بیرول دربال میں اپستت نہیں ہوتے تھے تب ہی درباریوں کو موقع مل جاتا تھا آج بھی ایسا ہی موقع تھا بادسائے کے سالے مللہ دو پیاجہ کی سہ پائے کچھ سواسدوں نے کہا جہاں پنہائے آپ باستب میں بیرول کو آب سکتا سے ادھک مان دیتے ہیں ہم لوگوں سے زیادہ انہیں چاہتے ہیں آپ نے انہیں بہت سر چڑھا رکھا ہے جبکہ جو کام بے کرتے ہیں ہم بھی کر سکتے ہیں مگر آپ ہمیں موقع نہیں دیتے ہیں بادسائے کو بیرول کی برائی اچھی نہیں لگتی تھی اتھا انہوں نے ان چاروں کی پریچھا لی دیکھو آج بیرول تو یہاں ہے نہیں اور مجھے اپنے ایک سوال کا جواب چاہیے یدی تم لوگوں نے میرے پرشنے کا صحیح صحیح جواب نہیں دیا تو میں تم چاروں کو پھانسی پر چڑھوا دوں گا بادسائے کی بات سن کر بھی چاروں گھبرا گئے ان میں سے ایک نے ہمت کر کے کہا پرشنے بتائیے بادسائے سلامت سنسار میں سب سے بڑی چیچ کیا ہے اور اچھی طرح سوچ سمجھ کر جواب دینا برنا تم لوگوں کو پھانسی پر چڑھوا دوں گا اور بادسائے نے کہا اٹھ پٹے جواب ہرگج نہیں چلیں گے جواب ایک ہو اور بلکل صحیح سٹیک ہو بادسائے سلامت ہمیں کچھ دنوں کی محلت دیجئے انہوں نے سلائے کر کے کہا ٹھیک ہے میں تم لوگوں کو ایک سبتہے کا سمجھ دیتا ہوں بادسائے نے کہا چاروں درواری چلے گئے اور دروار سے باہر آ کر سوچنے لگے کہ سب سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے ایک درواری بولا میری رائے میں تو اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے اللہ ہے کوئی چیز نہیں ہے کوئی دوسرا اتر سوچو دوسرا بولا سب سے بڑی چیز ہے بھوک جو آدمی سے کچھ بھی کروا دیتی ہے تیسرے نے کہا نہیں نہیں بھوک بھی برداشت کی جا سکتی ہے پھر کیا ہے سب سے بڑی چیز چھ دن بیت گئے لیکن انہیں کوئی اتر نہیں سو جا ہار کروے چاروں بیربل کے پاس پہنچے اور اسے پوری گھٹنا کہے سنائی ساتھ ہی ساتھ جوڑ کر بنتی کی پرشن کا اتر بتا دو برنہ ہم لوگ فانسی پر چڑ جائیں گے بیربل کے پاس پہنچے اور پوری گھٹنا کہے سنائی بیربل نے مشکرا کر کہا میں تمہارے پرشن کا اتر دوں گا لیکن میری ایک سرت ہے ہمیں آپ کی ہجار سرت منجور ہیں چاروں نے ایک سور میں کہا بس آپ ہمیں اس پرشن کا اتر بتا کر ہماری جان بکسی کروائیں بتائیے آپ کی کیا سرت ہے تم میں سے دو اپنے کندوں پر میری چار پائی رکھ کر دربار تک لے چلو گے ایک میرا ہکہ پکڑے گا ایک میرے جوتے لے کر چلے گا بیربل نے اپنی سرت بتاتے ہوئے کہا یہ سنتے ہی بے چاروں سننا ٹے میں آ گئے انہیں لگا مانو بیربل نے ان کے گال پر کش کر تمہچا مار دیا ہو مگر بے کچھ بولے نہیں اگر موت کا خوف نہ ہوتا تو وہ بیربل کو موں توڑ جواب دیتے مگر اس سمائے مجبور تھے اتاں ترنت راجی ہو گئے دو نے اپنے کندوں پر بیربل کی چار پائی اٹھائی اور تیسرے نے ان کا حکہ اور چوتھا جوتا لے کر چل دیا راستے میں لوگ آشچریے سے انہیں دیکھ رہے تھے دربار میں بادساہی نے بھی یہ منجر دیکھا اور بھائے موجود درباریوں نے بھی کوئی کچھ نہ سمجھ سکا تب ہی بیربل بولے مہاراج دنیا میں سب سے بڑی چیز ہے گرج اپنی گرج سے یہ پال کی یہاں تک اٹھا کر لائے ہیں بادساہی مسکرا کر رہے رہ گئے بے چاروں سر جھکا کر ایک اور کھڑے ہو گئے تو دوستو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی اچھی لگی ہو تو نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے اور دوستو ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب کر کے ہمارے چینل سے جڑ جائیے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد